ہلو دوستوں کیسے آپ سب دوستوں جیسے کہ آپ سب تھمیل دیکھ کر ہی جان گئے ہوں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستوں سادھاراں پیاد یعنی کی سمپل انٹریسٹ کے بارے میں دوست ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر مایتمیٹکس اور ریجننگس ریلیٹڈ کافی ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر ان ویڈیوز کو دیکھئے اور اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ سکتر ہم جرور بتائیے کہ ویڈیو کیسی ہیں آپ کو لگ رہی ہیں کیا یہ ماتھر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سکتر ہم جرور بتائیے گا تو چلیے دوستوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سادھاراں پیاد کے کل کچھ پرسنوں کے بارے میں دوستوں دوستوں سادھاراں پیاد سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے ہم کچھ جان لیتے ہیں جیسے دوستوں مولدھن یعنی کی پرنسپل بیاض یعنی کی انٹریسٹ سمہ یعنی کی ٹائم در یعنی کی ریٹ مصرن اور مصرن یعنی کی اماؤنٹ اور سادھارن بیاج یعنی سیمپل انٹریسٹ یہ سب ہوتے کیا ہیں دوستوں مولدھن کی بات کریں مولدھن کی تو دوستوں اس کو کہتے ہیں پرینسپل پرینسپل کیا ہوتا ہے یا کرج لی یا دی گئی راسی کو ہم مولدھن کہتے ہیں اور اسے پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے جو انگلیس میں سپیلنگ ہوتی ہوتی ہے پرینسپل پرینسپل کا پہلا اکثر ہوتا ہے پی اس لیے سے پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیاج کے بارے میں بیاج یعنی کی انٹریسٹ بیاج کیا ہوتا ہے دوستوں مولدھن پر ملنے والا آئے کو بیاج کہتے ہیں اور اسے آئے سے ڈینوٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستوں سمجھ کے بارے میں سمجھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے سمجھ سے کہتے ہیں دوستوں جتنے ورث ماہ یا دنوں کے لیے کرج لیا یا دیا جاتا ہے وہ سمجھ کہلاتا ہے اور اسے ہم تی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستوں در کے بارے در یعنی کی ریٹ در کیا ہوتی ہے در ریٹ کو کہتے ہیں اور یا سو روپیہ مول دھن پر ایک ورس میں دی جانے والی رقم بیاج کی در کہلاتی ہے اور اسے آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں آر یعنی کی ریٹ اور اب جانتے ہیں دوستوں مصر دھن یعنی کی اماؤنٹ کیسے کہتے ہیں مول دھن تتھا بیاج کے یوگ سے پرابت را readers ko ہم مصر دھن کہتے ہیں اسے ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں اے آنی کی اماؤنٹ اب بات کرتے ہیں ڈوستوں سادھاراں بیاج کی یہ بارے میں سادھاراں اعت نیک سمپل انٹریسٹ دوستوں جب بیاج کا پر ، جو پریکالان ہوتا ہے پرتیور سمولدھن پر کیا جاتا ہے تو ویسے بیاج کو مصادران بیاج کہتے ہیں اور اسے ایسا ایسا ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں ایسا یعنی کی سمپل انٹریسٹ اب دوستوں اس کے کچھ سوٹر ہیں ان کو جان لیتے ہیں دوستوں اس اقسن کی بات کرنے پہلے دو سوٹر ہوتے ہیں یدی یدی بیاج آئی اور مولدھن پی تتھا سمائے ٹی اور در آر دیا ہو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے بیاج یعنی کی آئی مولدھن یعنی کی پی سمائے یعنی کی ٹی اور در یعنی کی آر اگر دیا ہو تو اس کے چار سوٹر بنتے ہیں چار یا پانچ سوٹر بنتے ہیں چلی دیکھتے ہیں اس میں پھر پہلے کیا ہوگا پھر آئی برابر ہوگا پی آر انٹو ٹی اپ آن ہنڈرڈ اگر اس میں سے آر پہنچ لیتا ہے آر یعنی کی در یہ بیاج ہو گیا بیاج پہنچتا تو یہ سوٹر لگائیں گے اگر در پہنچتا ہے تو یہ سوٹر لگائیں گے دوسرا آئی انٹو ہنڈرڈ یہ آر برابر ہو جائے گا آئی انٹو ہنڈرڈ اپ آن پی انٹو ٹی پ انٹو ٹی تیسرا سوٹر اگر ٹائم پوچھتا ہے تو ٹی برابر کیا ہوگا ٹی برابر ہوگا آئی انٹو ہنڈرڈ اپ آن پی انٹو آر ایک ہی سوٹر سے سارے سوٹر بنے ہوئے ہیں اور چوتھا سوٹر اسے سارے توڑا کہہ جو اگر پی پہنچتا ہے پی یعنی کی مولدھن پرینسپل تو پی برابر کیا ہو جائے گا آئی انٹو ہنڈرڈ اپ آن آر انٹو ٹی اور اگر دوستوں اب بات کرتے ہیں اگر ید مولدھن یعنی کی اماؤنٹ بھی دیا ہو تب کیا کریں گے بی سیکسن کہتا ہے اگر مصر دھن مصر دھن یعنی کی اماؤنٹ بھی دیا ہو تب کیا ہوگا تو اس میں مولدھن برابر کیا ہوگا مولدھن یعنی کی پی برابر اے انٹو ہنڈرڈ اپ آن ہنڈرڈ پلس آر انٹو ٹی یہ سوٹر ہوگا تو دوستوں یہ سوٹر ہوگا اب دیکھتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ کوششن جو کئی بار آپ کے کمپٹیٹو اگزام میں آ چکے ہیں دوستوں پہلا کوششن آپ کے سامنے ہیں پہلو کوششن کہتا ہے ایک ہزار روپے کا پانچ پر تیسط وارسک در سے پانچ وارسوں کا سادھاران بیاج کتنا ہوگا تو دوستوں اس میں صاحب سے دکھ رہا ہے سادھاران بیاج پہنچا ہے یعنی کی انٹریسٹ تو سوٹر کیا کہتا ہے دوستوں آئی برابر آئی برابر پی انٹو آر انٹو ٹی اپاون ہنڈریڈ تو یہاں پہ پی کتنا ہے دوستوں پی ہے ایک ہزار پی ہے ایک ہزار انٹو آر یعنی کی جو در ہے وہ ہے پانچ اور سامنے کتنا ہے ٹائم ٹائم بھی پانچ ہے اور بٹے ہمیں کیا کرنا ہے سو کر دینا کرنا ہے سو کرنا ہے تو دو جیروں سے دو جیروں کر جائیں گے یہ پچھان پچیس ہو جائے گا پچیس کو جب دس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آ جائے گا دو سو پچاس دو سو پچاس روپے آئے گا سادھاران بیاج تو دوستوں دوستوں اس طرح سے ہم ان کو سوال کر سکتے ہیں لیتے ہیں دوستوں اگلا پرسن دوستوں کہتا ہے کتنے سامنے میں دو ہزار روپے کا پانچ سادھاران بیاج کی در سے تین ہزار روپے بن جائے گا تو دوستوں اگر دیان دے تو اس میں کیا کیا دیا ہے اس میں ایک آمان یہ دیا ہے یہ دیا ہے تین ہزار اے یعنی کی اماؤنٹ دیا ہے تین ہزار پی آنے کی جو پرنسپل ہے وہ کتنا دیا ہے دوستوں یہ دیا ہے دو ہزار یہ پی کا مان ہو گیا یہ ایک آمان ہو گیا اور یہ سادھاران بیاج یعنی کی جو آر دیا ہے وہ کتنا ہے وہ دیا دوستوں پانچ پرسنٹ آر تو اب اس میں سوتر کیا کہتا ہے دوستوں آئے برابر کیا ہو جائے گا اے برابر اے برابر اے برابر ایک سوتر ہوتا ہی اے برابر بی پلاس اے یہ سوتر ہوتا ہے تو اس ی سے ہم نکال لیں گے اس میں ہ دیا ہے اے اے نکالنے کی ہم کہا کر دیں گے اے برابر ہم برابر ہم برابر سٹھنٹ آر ویسکتہ تین ہزاری ایک آمان کتنا دیا ہے تین ہزار دیا ہے یہ یہاں پہ اور پی دیا ہے دو ہزار ہزار مائنس دو ہزار تو یہ جو نکلائے گا یہ کتنا نکلائے گا یہ نکلائے گا ایک ہزار ایک ہزار نکلا آئی آئی کتنا نکلا یہ ایک ہزار نکلا ہے یہاں پر آپ دوستوں یہ اس میں پوچھا ہے اس میں پوچھا ہے کتنے سمائی میں یہ بنے گا کتنا روپے بنے گا تو اس میں تی ہو جائے گا تی نکالنا ہمیں تو کیا ہوگا سوتر کیا ہوگا تی برابر کیا ہو جائے گا آئی اینٹو ہنڈر اپن پی اینٹو آر یہ سوٹر ہو جائے گا تو آئی کامان کتنا نکلا ہے نکلا ہے ایک ہزار آئی کامان ایک ہزار نکلا ہے اور اینٹو ہنڈر اپن پی کامان کتنا دیا سوستو پی کامان دیا ہے دو ہزار پی کامان دو ہزار اور آر کا وان پانچ ہے تو یہ تین جیروں سے تین جیروں گئے اور یہ بیس بار میں یہ کٹ جائے گا اور یہ دو ایک کام دو مطلب دس تو یہ کتنے سمیں میں ہوگا دس ورسوں میں دس ورس میں دوستو یہ پرسج ہوگا پورا ہوگا ٹائم کتنا نکلا ہے دوستو دس ورس لیتے ہیں دوستو اگلے ٹائپ کا پرسن دوستو اگلے پرسن کہتا ہے کس در سے پندر سو روپ آئے کا سادھاران بیاج آر بار آبر ہو جائے گا آئی اینٹو ہنڈرڈ اپن پی اینٹو ٹی پی اینٹو ٹی تو آئی کامان کتنا دیا ہے پندرہ آئی دیا ہے پندرہ اور اینٹو ہنڈرڈ کریں گے اپن پی کامان ہے پندرہ سو اینٹو دو دوستو دو جیرے سے دو جیرے کٹ جائیں گے اور اس کو جب احمل کریں گے تو آئے گا ایک بٹے دو پرتیسط ایک بٹے دو پرتیسط نکل کر آئے گا تو یہ جو ہوگا ایک بٹے دو پرتیسط ہوگا جو سادھاران بیاج ہے پندرہ روپ آئے میں یہ پوچھا ہے کس در سے ہوگا در جو اس کی ہوگی وہ ہوگی ایک بٹے دو پرتیسط دوستو لیتے ہیں اگلا پرتیسط اگلا پرتیسط کہتا ہے یا کوئی دھن آٹھ پرتیسط کی در سے چار ورس میں چھانچ سٹھ سو روپائے مصر دھن دیتا ہے وہ مول دھن کیا ہوئے دوستو مول دھن نکالنے کے لیے ایک سوتر ہوتا ہے پی برابر پی برابر کیا ہوتا ہے اینٹو ہنڈرڈ اپون ہنڈرڈ پلس آر اینٹو ٹ سوتر ہوتا ہے تو is میں ایک امان دیاotal date ایک امان دیا آگے اینٹو ہنڈرڈ ۔ अपॉन लिए अपाँ हंड्रेड प्लस एट इंटू फॉर यह सोत्र होगा और इसको जो हम धूस्टों अहल करेंगे तो यह चाहट सो लिख लेंगे हम, इंटू हंड्रेड हमें काटने में आफानी होगी नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 8落 32 हो जाएगा और اے ٹھا سو ٹھا سو روپے ہو گا آٹھ پرچیشت کی در سے چار ورسوں میں سا چھا سو روپے ہو گا کتنے روپائے پر ملدھن کیا ہوگا اس کا وہ ہوگا پانچ ہزار روپائے لیے تو دوستو نیش ڈاک پہ کوسچن کوسچن کہتا ہے کوئی دھن کتنے پرچیشتھ بیاج کی در سے پانچ ورسوں میں تکنا ہو جائے گا تو در کیا ہوگی دوستو در برابر کیا لکھیں گے پانچ بارسوں میں دیا ہے پانچ بارسوں کو مطلب تین مائنس ایک انٹو ہنڈرڈ اپاون فائف تو یہ اس کو جب احل کریں گے تو یہ جائے گا دو گڑے سو بٹے پانچ تو بیس پنچے سو ہو جائے گا اور یہ بیس دونی چالیس تو چالیس پرتیسات ہو جائے گا دوستوں چالیس پرتیسات کتنے پرتیسات بیاد پر مطلب چالیس پرتیسات بیاد پر بیاد کی در پہنچ ہے تو چالیس پرتیسات بیاد پر پانچ بارسوں میں تگنا ہو جائے گا لیتے ہیں دوستوں اگلا کوسٹن دوستوں کوسٹن کہتا ہے کتنے سمائے میں پچیس پرتیسات سادھاران بیاد کی در سے کوئی دھن اپنے آپ کا دو گنا ہو جائے گا تو کتنے سمائے میں ہوگا دوستوں اگر دو گنا کہیں تو ہمیں دو مائنس ایک کرنا ہوگر تی گنا کہیں تو تین مائنس ایک جیسے پچھلے پرس میں یہاں پر کہا تھا یہاں پر پانچ بارسوں میں کہا تھا اور تی گنا کہا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا تین مائنس ایک تین مائنس ایک کر دیا تھا گوڑے سو کر دیا تھا اور کتنے سمائے میں تو اس کو ہم نے رکھ دیا تھا نیچے تو کتنا آیا تھا اس کو دو گوڑے سو ہو گیا تھا اور بٹے پانچ ہو گیا تو بیس پنچے سو ہو گیا اور یہ چالیس ہو گیا تھا اسی طرح سے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر کیا کیا ہے دو گنا کہا ہے سیم بھی سا ہی کرنا ہے اس میں پوچھ� سمیں تو سمیں برابر دوستوں کیا ہو جائے گا اب رب։ł برابboards ہو گا ذو دونہ مائنس 1 کر دینے ہمیں ہمیں 3 من colossے ون پانچ بن46 کر دیں گے اب انٹرو ہنڈرگ ہو جائے گا انٹرو کیا ہوگا ہنڈرگ ہو ہوجا ہپا مگا ہو جائے گا ٹونٹی فائی показ اس کو بعد کریں گے تو کیا آئے گا یہ ہو جائے گا ایک گھڑے سو بٹے پچیس تو پچیس چاو کے سو تو کتنا ہے چار ورس میں ٹائم کتنا ہوگا چار ورس میں چار ورس میں پچیس پر تیس ست بیاد پر بیاد کی در سے کوئی دھن اپنے آپ کا دو گناہ ہو جائے گا تو کتنے سامنے میں چار ورس میں لیتے ہیں دوستو اگلے ٹائپ کوششن اگلا ٹائپ کہتا ہے کوئی دھن راس بیس ورس میں دو دو گناہ ہو جاتی ہے تو کتنے ورس میں چار تیس میسے معنی ہو جائے گی دوستو یہ جیسا ہم نے پچھلے ٹائپ کو question کیا ویسے ہی ٹھوڑا سا ہے لیکن اس میں نیچے ٹائم ہے اس میں ٹائم تو دییا نہیں ایسے یہاں پر پچھلے کوششن م embark ہو شین لمحانے اس mäny رکھیا unclear خاص کریں گے 4 –1 کرنگ کھر کریں گے یہاں پر دوستوں اگلا ٹائپ ہے یہ اس ٹائپ کا نہیں تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ 20 ورس میں 2 گنی ہو جاتی ہے تو کتنے ورس میں 4 گنی ہوگی 20 ورس میں کتنے ہو ہوئی تو یہاں پہ ہم لکھیں گے جو پہلے کا سمجھ دیا ہو اب کیا تھا یہاں پہ 2 گنی ہو جاتی ہے تو 2 مائنس 1 کر دینا ہے ایک دام سمپل سے دوستوں تھوڑا سا دیان دینا ہے بس یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ 3 ہو جائے گا برابر 3 گھوڑے 20 3 گھوڑے 20 بٹے یہ ہو جائے گا ایک دو سے ایک جائے گا تو ایک بچے گا ابھی کیا ہو جائے گا 20 تھیا ہی 60 ہو جائے گا تو کتنے ورس میں 60 ورس میں ہوگا 60 ورس میں یہ پروسس پورا ہوگا لیتے ہیں دوستوں نیچ ٹائپ کو کوشن دوستوں اگر ویڈیو پسند آج تو لائک کرتے چلیئے گا پسند آ رہی ہو تو اگر آپ کا مان کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کرنے بلکل نہ بھولیے گا لیتے ہیں دوستوں اگلے ٹائپ کا پرسند اگلا ٹائپ کہتا ہے دوستوں کوئی دھان دس ورس میں پانچ پرسند وارثیق در سے تین گونی ہو جاتی ہے تو کس در سے اسی سمائے میں پانچ گونی ہوگی دوستوں یہ کوشن تھوڑا سا ، ایمپورٹنٹ ہے دھانس دیکھے گا جیسے پچھلا ٹائپ سا سیم وہی ٹائپ ہے لیکن تھوڑا سا چینج ہے دوستوں تو کیا کہتا ہے اس میں در پونچا ہے در پونچا ہے تو کیا ہے پانچ گونہ پانچ گونی ہو جائے گی مطلب 5-1 5-1 کتنے سمائے میں کتنے سمائے میں ہم کہا ہے ساری کتنے در کتنے ہی تو پانچ ہے اس کی تو اس کو ہم پانچ سے گونہ کریں گے بٹے تین گونی یہاں پہ تین گونی ہو جائے گی سارے یہاں پہ کیا لکھا ہے یہ تین گونی ہو جاتی ہے تین گونی ہو جاتی ہے مطلب تین مائنس ایک تین گونی مطلب تین مائنس ایک ہو جائے گی تو پانچ مائنس ایک مطلب چار چار گونے پانچ بٹے تین مائنس ایک مطلب دو تو دو دونی چار ہو جائے گی اور پانچ دونی دس ہو جائے گی تو در کیا ہوگی دس دس پرتیسط کی در ہوگی دس پرچیسٹ کی در میں دس ورسوں میں پانچ پرچیسٹ ورسک در سے تگنی ہو جائے گی اور دس کی در سے پانچ گنی ہو جائے گی لیتے ہیں دوستو اگلا پرسن اگلا پرسن کہتا دوستو کوئی دھن کو دس پرچیسٹ کی در سے دو ورس کے لیے کرج لائے گیا یدی اسی دھن کو چھے پرچیسٹ کی در سے چار ورسوں کے لیے کرج لائے گیا ہوتا تو بارہ سو روپے آردھک بیاج پرابت ہوتا وہاں مول دھن کیا تھا مطلب کس مول دھن پر کس مل دھن پر کتنا پیسہ مول دھن پر لائے گیا تھا یہ کوسٹن پوچھ رہا ہے دوستوں تو اس میں بیاج کے دوستوں انتر دیکھیں بیاج کا انتر دیکھیں دوستوں تو کیا دیا ہے بارہ سو روپے بیاج کا انتر کتنا دیا ہے بارہ سو روپے چونکہ بیاج کا انتر ہے بارہ سو روپے تو اس لیے کیا ہوگا اس لیے ہو جائے گا چوبیس مائنس بیس چوبیس مائنس بیس ہو جائے گا چوبیس مائنس بیس مطلب کی بارہ سو ہے اب ہنڈیٹ پر سیسد پر کیا ہوگا ہنڈیٹ پر سیسد برابر کیا ہوگا دوستوں اس لیے ہنڈیٹ پر سیسد برابر کیا ہوگا بارہ سو بٹے چار بارہ سو بٹے چار گوڑے سو تو کتنا آئے گا دوستو یہ آئے گا تیس ہزار آئے گا یہ کتنا آئے گا تیس ہزار مول دھن اس کا کتنا تھا یہ تھا تیس ہزار روپے تیس ہزار مول دھن تھا دوستو دوستو کہتا ہے یاد کسی دھن کو آٹھ پرسط کے بدلے بارہ پرسط بیاج پر لائے گیا ہوتا تو وہاں دھن دو ورس میں چار سو روپے ادھک بیاج پر آپ تو ہوتا ہوا مول دھن کتنا تھا دوستو اگر پچھلو کوشن نہیں سمجھ آیا دوستو تو اس پر آپ کو کنفرم سمجھ میں آ جائے گا دوستو یہاں پر ہم بیاج کا انتر دیکھیں اگر ہم بیاج کا انتر دیکھیں تو کتنا دوستو یہاں پر چار سو روپے دیا ہے بیاج کا انتر کیا دیا ہے چار سو روپے اب کتنا دیا ہے یہاں پر انٹرسٹ یہ دیا ہے بیاج یعنی کہ انٹرسٹ یہ دیا ہے ٹائم یہ دیا ہے اور یہ کیا دیا ہے آٹھ پرسط یہ پہلا یہ دوسرا بیاج در یہ سمائے ٹھیک تو یہ کیا ہو جائے گا دو ورس دو ورس کیلئے دیا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا دوستو بارہ یہ دیا ہے بارہ پرسط جو بارہ پرسط بیاج ہے بارہ گوڑے دو مطلب بارہ پرسط کے دو ورس کیلئے مائنس کیا ہو جائے گا دوستو آٹھ پرسط بیاج در ہے تو آٹھ مائنس ساری آٹھ گوڑے دو تو اس پرسط کے حساب سے کیا ہوا دوستو یہ چار سو روپے تھا چار سو روپے تھا پچھلو کوشن دوستو آپ کو نہیں سمجھا ہے تو یہاں پہ آپ کو کنفرم سمجھ آئے گا اور آپ اگر ریورس میں جائیں گے پھر سمجھیں گے تو کوشن آرام سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گے کس طرح اس کوشن لگا تھا یہ دوستو یہ تنے پرسط پر ہو گیا ہے تو ہنڈر پرسط پر کیا ہوگا چونکہ یہ اسے تھا تو ہنڈر اس لئے ہنڈر پرسط پر کیا ہو دوستو ہنڈر پرسط پر ہو جائے گا یہ چار سو پیسہ دیا ہے چار سو بٹے کتنا تھا جو بیاج درد تھی پہلی کتنی تھی وہ تھی آٹھ سو تو ہم نیچے آٹھ لکھیں گے انٹو سو اب ہم دوستو اس کو حل کریں گے تو پچیس سے اگر کٹتے ہیں تو ساری چار سے کٹیں گے تو چار ہو جائے گی اور یہ پچیس ہو جائے گا اب یہاں سے ہم کٹیں گے تو چار اکم چار ہو جائے گا اور یہاں پر کیا بچے گا سو اور سو کم جو ہے پچیس سے ہم گھوڑا کریں گے تو کتنا ہے دوستو یہ ہو جائے گا دوستو پانچ ہزار یہ ہو جائے گا دوستو پانچ ہزار روپائے ہو جائے گا تو کیا ہے دوستو یہاں پر ایک نوٹ ہوگا ادھیک بٹے کم برابر انتر ہوتا ہے یہ دھیان رکھئے گا ادھیک بٹے کم برابر انتر ہوتا ہے تو یہ کتنا ہے پانچ ہزار روپائے تھا لیتے ہیں دوستو نیش ٹائپ کوسٹن دوستو کوسٹن کہتا ہے ید کسی دھن کا دس پر تیسات کی در سے پانچ اتھا تین ورس کے سادہ حرم بیاجوں کا انتر ایک سو اسی روپائے ہو تو وہاں دھن بتائیے دوستو یہاں پر دھیان دیں تو در کیا ہے دوستو اس کی دس ہے در کیا ہے دس ہے چونکہ دوستو در کتنی ہے دس ہے اور سمائے کتنا ہے سمائے پانچ ورس ہے تو گڑے پانچ کر لیں گے مائنس جو پھر سے در لکھیں گے ہم جو در دیا ہے اور پھر کتنا ورس تین ورس ہے جو گڑے تین برابر کتنا ہے دوستو ایک سو اسی روپائے برابر کتنا ہے ایک سو اسی روپائے چاہر ہے تو اس لیے ہانڈرٹ کیا ہوگا ہانڈرد تر سات پہ کیا ہوگا ہانڈرخت پر ہانڈرپ پر تر سات پہundert پر دوستو ایک سو اسی ہو جائے گا ہیں ایک سو اسی بٹے بیس ہو جائے گا ایک سو اسی بٹے بیس ہو جائے گا اثر دوسستو اُř اینٹ ہو شائے گا تو یہ بیس پنچے سو ہو جائے گا بیس پنچے سو ہوگا اور اس کو ہم جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کتنا آئے گا دوستوں ایک ساسی کو پانچ سے یہ آئے گا دوستوں نو سو روپائے یہ آئے گا نو سو روپائے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو آج کیسے لگی آپ میں نیچے کمنٹ سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا اور دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیئے کا سیر کر دیئے گا اور ایسے جو نیچ ٹائپ کو کوششن ہے اس چیپٹر کے یہ دیکھنے کے لیے نیچ ویڈیو کو جرور دیکھئے گا یہ فرسٹ پارٹ سکنڈ پارٹ میں اس کا نیچ ٹائپ کو کوششن ہوں گے تو دوستوں آج کی ویڈیو پس اتنا ہی ملتا ہے نیچ ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے نمازکار